اسلام علیکم کلاسکس سیڈنٹس وی آ ڈوئنگ یونٹ نمبر فور حسد عمر فاروق رضی اللہ تل آنہو کل ہم نے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کی تھی اور ان کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی کہ وہ کون تھے کس کے بیٹے تھے کب پیدا ہوئے نبی کرنسلی کتنے چھوٹے تھے یہ تمام سوال جواب بنائی اور ان کے انسل لکے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا اس واقعے کے بارے میں ہم جا رہی تھے کہ ان کی سسٹر نے ان سے کہا بہن نے کہا کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کو پہلے بات لینا پڑے گا بات لینے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی پھر ان کے پر کیا حصر ہوا آئیے ہم دیکھتے ہیں نیکس ریڈنگ کے دوران کہ اس کے آگے سے کیا واقعہ پیش آیا لیٹس سٹارٹ اپا ریڈنگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی سچی کتاب ہے رشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایکسپٹ اسلام رشت میں نے ہوتا ہے وہ تیزی سے بھاگے جانا وہ تیزی سے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور جا کر انہیں اسلام قبول کر لیا ایکسپٹیٹ اسلام اسلام قبول کر لیا تمام جو مسلمان تھے جو پہلے ان سے مسلمان ہو چکے تھے وہ سب بہت پش ہوئے خوشی سے ان کے دل بھر گئے خوشی سے پرجوش ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں مسلمان جو تھے مکہ میں بہت اقلیت میں تھے بہت کم مقدار میں تھے وہ کعبہ شریف میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سردار جو تھے ان کو اسلام قبول کرنے سے منہ کر رہے تھے تو کہاں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں بہت ون حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکسپٹڈ اسلام دیس سیڈ دیر فرس سلہ اندہ کعبہ انہیز کمپنی ایس دی نیو نو ون ڈیر ٹو چیلنج عمر چھیک ہو گیا سمجھایا آپ کو کیا بات ہوئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر کیا ہوئا اس سے پہلے تو وہ اسلام قبول کرنے والے لوگ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا تو سب نے ان کی کمپنی میں ان کی رفاقت میں نماز جو ہے وہ کعبہ شریف میں ادا کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کسی کی بھی اتنی جھرت نہیں ہے نو ون ڈیر ٹو چیلنج ان کی اس بات کو کوئی بھی آکے مقابلہ نہیں کرے گا حضرت عمر فاروق جوار بہت بہادر اور بہت زیادہ اضبوط حساب کے مالک تھے اور بہت زیادہ اثرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا ٹھیک ہے جب انہیں اسلام قبول کر لیا تو اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوا جو ہے وہ کعبہ میں پڑھی جانے لگی چیک ہو گیا یہ ہو گیا ان کی ایکسپٹر سام اسلام کا اسلام کو بہت بڑا فائدہ آفٹر تیرہ تھا حضرت ابو پگر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹوکوور آن سیکنڈ کیلیب ٹوکوور آن سیکنڈ کیلیب حضرت ابو پگر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کیا بن گے اسلام کے دوسرے خلیفہ بن گے ٹوکیا وہ رہنما کی ایک بہت بڑی اگزامپل تھے عظیم مثال تھے وہ کیا کرتے تھے پہر بھی کرتے تھے کس کے قدموں کی نبی کریم صلی اللہ عنہ کی پہروں کی پورے طریقے سے جیسے وہ کام کرتے تھے عمر فاروق بھی محمد صلی اللہ عنہ کی طرح کام کرنے کی یا ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے تھے وہ اپنی بہادری اور وہ پوراں کیا کرتے تھے وہ بہت ہی اچھے سربراہ تھے مطلب ایکسلنٹ کہتے ہیں بہت ہی امدہ بہت ہی عالی کام کرنے والے وہ ارگنائز این ایفیشنٹ سسٹم آف ایڈنسٹریشن جنہوں نے کیا کیا ایک بہت ہی امدہ نظام ہے جو ہے وہ ایڈنسٹریشن کا قائم کیا مطلب اموری حکومت کا چلانے کے لیے جو ان کو نظام چاہیے تھا وہ امدہ انہوں نے سلایا ہے سیاسی نظام جو اسلام کا بنایا وہ بھی اس کے بانی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بنایا سیاست کا نظام اسلام کے اندر جلانے والے تھے وہ کون تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی تھے اور انہیں بہت اچھے طریقے سے سربراہی کا انجام کام انجام دیا جب وہ دور خلافت میں تھے اور ان کی وجہ سے اسلام دو دو تک پھیل گیا بہت اس کی پاور زیادہ ہوگی ہی گیو سٹائپرز ٹو پور اینڈ چیلڈن سٹائپرنگ کا مطلب ہے وظیفے دینا وہ دیتے تھے غریبوں اور بچوں کو وظائف دیتے تھے ہی انٹرڈوز رولز اور رگولیشنز اینڈ ایمپلیمنٹڈ تیم اینڈ سٹیٹ انہوں نے کیا کیا مطاریف کرائے مختلف رولز اور رگولیشن یا پھر جن کے مطابق جن جو ہے حکومت چلائے جا سکے اور ان کو ایمپلیمنٹ کیا مطلب لاغو کیا لوگوں کی اوپر ریاست میں ان کو ایمپلیمنٹ بھی کیا بہت سے انہوں نے کانون قوانین بنائے اور قوانین کے ساتھ ساتھ کہ ان کو کیسے چلانا ہے وہ تمام طریقے بتائے اور ان کو ریاست کے اندر لاغو بھی کیا کہ لوگ جو اس کو مطابق کمل کریں جب وہ دفتر میں ہوتے تو ہر چیز جو ہے وہ لاغ کے مطابق کیا کانون کے مطابق ہوتی انہوں نے کیا کیا زراد کو اور معیشت کو بہت زیادہ بڑھایا وہ ترقی دی وہ لوگوں کی ہر طرح سے خیال رگتے تھے نہ صرف ان کی مالی مدد کرتے بلکہ ان کی ہر طرح سے تعلیم میں اور ان کے معاشروم میں جیسے جیسے لوگوں کو رہنے چاہیے اس مطابق ہر طرح کی مدد کرتے ہر طرح کی مدد کرتے ہیں زندگی کی ہر پہلو کو ان کی مدد کرتے ہیں اپنی ریایہ کی اپنے عوام کی حضرت عمر فاروق کانکرڈ مینی ایریاز دورنگ اس خلیف حضرت عمر رضی اللہ نے کیا کیا بہت سے علاقے فتح کیے اپنی دور خلافت میں ہی کانکرڈ گرینڈ ایمپائرز اف روم اور ایران انہوں نے کیا کیا ایران اور روم کی بہت زیادہ ایمپائر کو یہ حکوم سلطنت کو جا وہ فتح کر لیا ہی براؤڈ ان ایریا آف اپروکسیمیٹلی 22 لاکھ یا پھر 200,200 22 لاکھ یہ بنتے ہیں سکوئر مائلز انڈر اسلامی رول دورنگ 10 یرز آف ایس ریجن آف ایس ریجن جب وہ اپنے دور خلافت کے دوران تقریبا 22 لاکھ سکوئر مائلز کے قریب جو انہوں نے اسلام کا جو سلطنت تھی پھیلا دی اور تقریباً دس سال لگے ان کو اپنی رین کا مطلب بتا ہے ریجن نہیں سوری رین ورڈ ہے یہ رین مطلب بتا ہے ان کی دوری حکومت کے دوران دس سال کے دوران یہ تمام علاقہ جو فتح ہو گیا اور وہ اسلامی حکومت کا اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا روم اور ایران کے بہت اللہ کے فتح کی ہے پارن ٹونٹی سیون زلحج ستائیس زلحج کو زلحجہ کی ستائیس تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونٹ ٹو امسجد ٹو لیڈ دا فجر پریئر وہ مسجد میں گئے فجر کی نماز کی امامت کرنے کے لئے لیڈ دا پریئر امامت کرنے کے لئے ایک غیر مسلم غلام جس کا نام تھا ابو لولو فروز اس نے کیا کیا ان کے اوپر اٹیک کیا اٹیک کیسے کیا کہ ان کے ادھر پہ سٹیپ ان کو بار بار ان کے اوپر سیورل ٹائم بار بار ان کے اوپر بار کیے کس کی طرح نماز کی امامت کی دوران دا گریٹ کیلیف آف اسلام امبریسٹ مارٹر ڈائم آن فرسٹ مہرم ٹونٹی فور الحجر چوبیس دلحج کو ان کو اس نے مارا مطلب عزب عمر کو اس نے بہت بار چاکو کے وار کیس ٹیپ کیا اور بار بار کے وار کرنے کے بعد یہ کیا ہوا کہ ان کو بہت زخمی کر دیا تو وہ جو تھے اس گریٹ کیلیف عظیم جو ہمارے خلیفہ تھے انہ نے شہادت کا ردوہ حاصل کیا پسٹ مہرم ٹونٹی فور آفٹر در مطلب الحجرہ کو حجری چوبیس ہجری ان کی وفات جو ہے وہ ہو گی اور وہ شہادت کا ردوہ ان کو ملا کیونکہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے اٹیک کیا تھا اور جتنا عرصہ وہ بیمار ہے یا صفوں کی تاب نہ لے سکے اور پھر ستائیس دلحج کو اٹیک کے بعد وہ یکہ مہرم پوچھا ہے وہ خالق کے وہ جہاں سے جاں ملے اور شہادت کا ردوہ ان کو ملا ٹھیک ہو گا سٹورنٹ اب آپ کو یہ ساری ریڈنگ کرنے کے بعد جو دفیکل ورڈز ہیں ان کی سپیلنگ اور میننگ آپ نے یاد کرنے ہیں اور کوئسٹن کے آنسر بھی بنانے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دور کوئسٹن دکھاتی ہیں جو ہماری ریڈنگ کے طرح آئے ہیں ان کے اپنے میننگ جسی اس ٹیکس میں سے ڈھونڈنے ہیں پرس کوئسن ہے ان کی بہن کا رول کیا تھا جب وہ مجبور کیا اس نے کہ آپ اسلام قبول کر لو کیا وجہ بنی تھی آپ نے ٹیکس کو پڑھ کے اچھی طرح اس کا آنسر دینا ہے کوئسٹن ٹو ہے آپ نے ان کی تمام پرسنیلٹی یا شخصی کے جو خاصیتیں تھیں یا ان کے خواستے وہ تمام جو ہیں ریڈنگ کر کے آپ نے اس میں سے ان کو تقریباً ایک سٹیٹمنٹ کی فارم میں بتانا ہے کہ وہ کتنے بھاد ہوتے کتنے پیاز تھے کتنے وہ جنجو تھے کتنے ان کی طاقت تھی تم ان کے بارے میں اپنے ہی کوئسٹن کے آنسر دینا ہے ٹھیک ہو گیا this is your today's homework and after you have to read and learn the spellings also اکی student اللہ حافظ